موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنی گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم قرآن مجید کی ابتدا کر رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر اس کا طریقہ ہم کچھ یوں رکھیں گے کہ ہر صورت کی اہمیت فضیلت اور شانی نزول اس کی ترجمہ اور تفسیر سے پہلے بیان کریں گے آج صورہ فاتحہ ہے اس صورت کا نام الفاتحہ ہے فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو کھولنے کو چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی صورہ لکھی ہے اس لئے اسے صورہ فاتحہ کہتے ہیں اس لئے نماز میں بھی قرآن اسی صورہ سے شروع ہوتی ہے اس کا نام ام الكتاب بھی ہے ام جڑ کو بھی کہتے ہیں ام ماں کو بھی کہتے ہیں ام بنیاد کو بھی کہتے ہیں صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہی ام القرآن ہے ام الكتاب ہے اور سبا مسانی ہے اس صورت کا نام الشفا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے یعنی بیماری بہت چھوٹا لفظ ہے اور زہر جان لیوہ چیز کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہر زہر کی شفا ہے اور اس صورہ کا نام الرقیہ بھی ہے رقیہ کہتے ہیں جھاڑنے والی جس کے ذریعے آپ کی تکلیفیں درد غم بیماری جھڑ جائے یعنی اس صورت سے دم کیا جاتا ہے اس کو رقیہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خیدری کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک سام کے کاٹے کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا تھا ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ بھی ہے تو انہوں نے ایک واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا ابو سعید خیدری سفر میں تھے اور ان کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے اُس زمانے میں بھی روایش تھا کہ لوگ میزبانی کرتے تھے مسافروں کی دو دو تین تین دن تو کسی ایسی بستی سے گزرے جو اچھے اخلاق کی حامل نہیں تھی انہوں نے میزبانی سے منع کر دیا تو یہ بستی سے باہر نکل کر یہ لوگ روکے تو ایک خاتون بھاگتی بھی آئی کہ مسافروں تم میں سے کوئی بچھو سامپ کے کارٹے کا علاج جانتا ہے ہمارے سردار کو سامپ نے یا بچھو نے کارٹ لیا ہے ابو سعید خیدری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا ہوش میں آ گیا اور اس کے بعد بھلا چنگا ہو کر چلنے بھی لگا تو اس نے بہت ساری بھیڑ بکریاں اور انعامات دیئے اور تین دن سے زیادہ مہمان رکھا کچھ صحابہ نے اس بات پر اعتراض کیا اور حضرت ابو سعید خیدری سے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی ایک صورت پڑھیں اور اس کے بدلے میں اس قدر انام و اکرام لیں یا مال و دولت لیں مگر انہوں نے قبول کر لیا چونکہ یہ لشکر کے سردار تھے تو صحابہ خاموش ہو گئے کہ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں گے تو کچھ نے شکایتا بات پہنچائی اور کچھ کوئی اعتراض نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے پھر پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا تو انہوں نے بتایا فاتحہ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ یہ ہر زہر کی شفاہ ہے اور یہ سورہ رقیہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میرا حسا بھی نکالو اس یہ نام میں میرا حق بھی بنتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو اساس القرآن کہتے ہیں یعنی قرآن مجید کی جڑ قرآن مجید کی بنیاد یہی سورت ہے اس سورت کا نام القنز بھی ہے قنز خزانے کو کہتے ہیں عربی میں یعنی یہ خزانہ ہیں اس سورت میں ایک خزانہ چھپا ہے اس سورت فاتحہ کو اللہ تعالی نے بہت مقام دیا اور اس کے بہت سارے فضائل اور اس کے لیے بہت ساری احادیث ہیں اس کو قرآن مجید کے جو مطالب قرآنی ہیں اس کو اس کی جامعیت اور مرکزیت میں پہچانا چاہتا ہے اس سورت کو کہ اس میں اللہ تعالی کے کلام کے جو مطالب ہیں جو مقاصد ہیں وہ اس کے چند آیات میں مل جاتی ہیں اس سورت کا ایک نمائی مقام ہے اور ایک سے زیادہ احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے اعصاف اہد نبی میں بھی عام طور سے بہت مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبی بن قاب کو اس سورت کی تلقین فرمائی تو فرمایا کہ عبی اس کے برابر کی بھی کوئی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے بہتر سورت سورہ فاتحہ ہے اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت فاتحہ ہے اس سورت کے مطالب پر جب نظر ڈالتے ہیں جو بات واضح ہو جاتی کہ پورے قرآن مجید میں جو دین حق کی مقاصد تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ میں انہی کو اجمالی شکل دے دی گئی ہے سورہ فاتحہ میں دوسری الفاظ میں قرآن مجید کی تمام تفصیلات کا ماحصل ہے دین حق کا ماحصل اصل میں ہے کیا اللہ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور ہمارا دین حق کیا بتاتا ہے اس کے کیا پیغام ہے سب سے پہلے توحید اللہ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور قرآن مجید میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جس قدر بھی ٹھوک رہے ہیں توحید کی راہ میں لگیں اور کہیں نہیں لگیں کیونکہ اس کا ایک غلط تصور توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو غلط تصور پوری دنیا میں ترجمہ اور تفسیروں کے ذریعے اور اہے کے اپنے اپنے ذہن کی پیداوار کے ذریعے پھیلا تو اس کا بہت نقصان ہوا اس کا سورہ فاتحہ میں بلکل ٹھیک ٹھیک تصور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس قانون کا اعتقاد یعنی جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ ہے ہر چیز کی ایک تاثیر ہے اسی طرح انسانی آمال کا معنوی نیک عمل کا نتیجہ اچھائی ہے برے عمل کا نتیجہ برائی ہے یہ بھی فاتحہ میں ہمیں ملتا ہے آخرت کا یقین انسان کی زندگی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد بھی زندگی ہے اور سزا اور جزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے یہ ہمارے تمام آمال کی جڑھ ہے نتیجہ ہے اسی بات پر آ کر بات بن جاتی ہے تھم جاتی ہے کہ آگے بھی کہیں جواب دے ہونا ہے پھر چوتھی چیز جو پورے قرآن کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے وہ فلاہ اور سعادت کی راہ ہے اور اس کی پہچان ہے انسان کو بتایا گیا کہ فلاہ کی راہ کیا ہے فلاہ پانا کس کا حق ہے اس کے لیے ہر وقت دعا گو بھی رہنا ہے تو یہ جو چار چیزیں ہیں پورے قرآن میں ہمیں جگہ جگہ ملیں گی اور سورہ فاتحہ میں ایک ساتھ ملیں گی اس لیے سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے اسے روزانہ ہم اپنی عبادت کا ایک لازمی جز قرار دیتے ہیں کیونکہ ہر نماز میں ہم اسے پڑھتے دوسری الفاظ میں قرآن کے مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سیدھا سادہ خلاصہ سورہ فاتحہ ہے جیسے ہر انسان ذہن نشین کر سکتا ہے کہ ہمیشہ اپنی دعاوں میں ہمیں اس کو دہرانا ہے نماز میں ہم نے اسے دہرانا ہے اور مشکل بھی نہیں ہے ہر کسی کو یاد بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری ذہن میں بیٹھ جاتی ہے ایسے ذہن نشین کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا کہ یہ ہماری دینی زندگی کا دستور العمل ہے جسے بار بار دہرائی جاتا ہے اس لیے اس کو سبا مسانی کہا ہے سبا کا مطلب سات اور مسانی کا مطلب بار بار دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کا اسلوب نہایت سادہ ہے آسان ہے دل نشین بھی ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو چیز جتنی بھی حقیقت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ سہل اور دل نشین ہوتی ہے فطرت میں کہیں پر بھی الجھاؤ نہیں ہوتا جہاں بھی بناوٹ اور تکلف کی وجہ سے الجھاؤ ہوتا ہے وہ چیز ہر ایک کے اندر اتر نہیں سکتی جتنی بات سچی اور فطرت کے قریب ہوتی ہے وہ سیدھی جا کر دل میں اتر جاتی ہے ایسے ہے کہ جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے یعنی اس طرح کی بات جو بھی کوئی بول رہا ہو کوئی بہت اندہ مقرر تو ایسے لگے کہ یہ بھی میرے دل میں آئی تھی مجھے بھی یہی بات کہنی تھی یہ ایک سادہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے یہ پہلی صورت ہے صورة فاتحہ جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہے کہ کبھی ایک آیت کی کبھی چند آیات کی ضرورت پڑی اور حضب ضرورت اللہ تعالی نے جیسے مناسب سمجھا ویسے ویسے نازل فرمایا کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں صورة فاتحہ انہی میں سے ایک ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل آیت ہے جو ہر صورت سے پہلے نازل ہوئی اور صورة فاتحہ کے ساتھ پہلی بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے اور مجھ سے پہلے کبھی کسی پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی مگر حضرت سلیمان پر ایک بار نازل ہوئی ایک مرتبے یہ مکی صورت ہے ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ پاس جبری الامین تشریف فرما تھے تو ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی جبری الامین نے اوپر دیکھا فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اور پھر وہاں سے ایک پیغام آیا اور وہ یہ تھا کہ خوش ہو جائیے دو نور اللہ تعالی نے آپ ایسے دیئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں یہ ارش کے خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک ایک حرف پر نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے یعنی مکمل نہیں ہے پوری نہیں ہے سورہ فاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے السلات کا بھی نام دیا ہے سلات نماز کو بھی کہتے ہیں سلات دعا کو بھی کہتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سلات کو اپنے اور بندے کے بیچ آدھوں آدھ تقسیم کر دیا ہے السلات یعنی یہاں اس وقت مراد فاتحہ ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے بیچ آدھوں آدھ تقسیم کر دیا ہے میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدن یا ربی حمدن یا عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری سنہ بیان کی پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی پھر بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں دوں گا پھر بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں میں اسے سیدھے راستہ پر دکھاؤں گا انہی لوگوں کا راستہ دکھاؤں گا جو انامی آفتہ مغضوب ان لوگوں کا نہیں جو مغضوب ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کا جو راہ سے بھٹک گئے ہیں وہ جو میرا بندہ مانگ رہا ہے اب یہ بندے کا ہوا عزیزان اگرامی آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سرہ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے دھدکار ہوا ہے جب جبریل علیہ اسلام پہلی وحی لائے تو عوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا اس سے پہلے اس کی کوئی روایت اور کوئی عادت نہیں تھی شیطان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ مگر جو ان میں سے مخلص ہیں ان کو وہ بہکا نہ پائے گا وہ محفوظ رہ جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعَيْسُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ جب قرآنِ مجید کی تلاوت کرو قرآنِ مجید میں یہ حکم ہے جب قرآنِ مجید کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے تو تیہ یہ ہوا کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جب آپ قرآنِ مجید پڑھنا شروع کریں یا بیچ میں سے آپ چھوڑ کے دوبارہ شروع کریں تو آپ کو عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہنا فرض ہے بسم اللہ الرحمن رحیم چونکہ ایک آیت ہے اور ہر صورت کی ابتداء میں ہے تو یہ جب صورت شروع ہوگی تو اس وقت پڑھی جائے گی آوز کے معنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کہ وہ مجھے دین و دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے جن احکامات کی بجاوہ آوری کا مجھے حکم ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں یا جن کاموں سے مجھے روکا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے افعال سرزد ہو جائیں میں اس بات سے اس شیطان کی پناہ میں آتا ہوں لفظ شیطان شطن سے نکلا ہے جس کے معنی دوری کے ہیں چونکہ شیطان پر بھلائی سے دوری ہے اس لئے اس کا نام شیطان ہے اور جو اللہ تعالی نے خود رکھا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل آیت اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں شروع کر رہا انڈرسٹوڈ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن ہے جو رحیم ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جبریل امین فرماتے تھے تو آپ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ایک صورت کی ابتدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمائے کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان کے اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جب یہ آیت اسے تسمیہ بھی کہتے ہیں جب یہ تسمیہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہواے رک گئیں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گئے جانوروں نے کان لگا لئے شیعتین آسمان سے شیعتین پر شولے گرے اور پروردگار اللہ تعالی نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی یعنی کسی کام پہ کسی چیز پہ اگر بسم اللہ کہ دیا جائے گا تو اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیں گے اپنے نام کی وجہ سے بسم اللہ کہنے سے ہی اور اگر اس کے ساتھ الرحمن اور الرحیم کہ دیا جائے گا تو پھر وہ رحمانیت اور رحمیت بھی جس کا آئندہ جا کر تفسیر بیان کریں گے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس نے قسم اٹھائی اپنی عزت اور جلال کی جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا بس یہی بھی کہ دیا جائے نا بسم اللہ تو بھی اس میں ضرور برکت ہوگی اس سے شیطان دور ہو جائے گا اس میں برکت آ جائے اب اب اس میں رحمان اور رحیم ڈال دیا جائے گا تو یہ اللہ کی اور صفات ہیں اور ان کے صدقے میں رحمتیں بھی آ جائیں گی نعمتیں بھی آ جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جہنم کے انیس داروغہ ہیں جو بچنا چاہتا ہے جہنم کے داروغہ سے تو بسم اللہ الرحمان الرحیم پڑھے بسم اللہ الرحمان الرحیم کے بھی انیس حروف ہیں اور ایک ایک حرف جہنم کے ایک داروغہ فرشتے کو کافی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سواری جو ہے اس پر آپ کے پیچھے ایک صحابی بھی سوار تھے سواری فیسل گئی اونٹنی فیسلی اور صحابی کہنے لگے ستیا ناس و شیطان کا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے منع فرماتے بے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اگر تم یہا بسم اللہ کہہ دیتے تو شیطان مکھی کی طرح ظلیل ہو جاتا اب تم نے کہا ستیا ناس اور شیطان کا تو شیطان پھول گیا اس بات پر بڑا خوش ہو گیا ہے کہ یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس سواری کو فیسل مجبور کر دیا میں نے اس کو یہ را دیا میں نے اس فیسلا دیا تو بسم اللہ پڑھتے ہی شیطان ظلیل ہو جاتا ہے عوض بللہ پڑھتے ہی شیطان دور ہو جاتا بھاگ جاتا ہے اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حکم فرمایا کہ ہر کام میں ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہا کرو خطبہ کے شروع میں خاص طور سے وضو کرنے سے پہلے جانور زباہ کرتے وقت کھانا کھاتے وقت سواری پر بیٹھتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت غرض یہ کہ کسی بھی کام کو شروع کرتے وقت آپ بسم اللہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی جلال و اکرام والے تیرے رب کا نام بابرکت ہے الحمد اللہ رب العالم سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیاری سورت ام القرآن ام کتاب سبع مسانی اس پہلی آیت اس کی بسم اللہ کے بعد الحمد اللہ رب العالم ہے الحمد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شکر ہے صرف اللہ ہی کا شکر ہے اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو اس لیے کہ وہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی ان نعمتوں کی تعداد کو جانتا بھی نہیں صرف اسی کی طرف سے ہیں تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں اس بات کو سوچ کر کرتے ہیں کہ وہ ہستی حسن خوبی میں بھی کمال ہو دوسرے کے ہماری بھی محسن ہو اس کی احسان مندی کہ ہم مطرف بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں میں سب سے بڑھ کر ہے ہماری قدر شناسی کا تقاضی بھی صرف اسی کا حق ہے وہ تعریف جس کا وہ حقدار ہے اس تعریف کا سزاوار اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں جس شکل میں بھی اس کا سچ چشم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے رب رب کہتے ہیں پالنہار کو پروردگار کو الحمدللہ علی لام جب عربی کا ایک لفظ ہے جب یہ لگ جاتا ہے تو چیز خاص ہو جاتی ہے تو یہ تعریف بھی خاص تھی حمد تعریف کو کہتے ہیں کسی کی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب الحمد ہو گیا تو یہ خاص تعریف ہے وہ تعریف اور کسی کی ہو بھی نہیں سکتی اس تعریف کا سزاوار اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا رب کی پروردگار کی رب کا لفظ ربی زبان میں تین معنوں میں آتا ہے مالک آقا پالنہار مربی پرورش کرنے والا خبرگیری نگہبانی کرنے والا فرمان اروہ حاکم مدبر منتظم ان سب کو رب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات ہے اور پوری کائنات کا رب ہے سمندر کے نیچے کی مخلوق ہیں آسمان پر مخلوق ات ہیں آسمان اور زمین کے بیچ بھی ہیں زمین کے اوپر بھی ہیں زمین کے نیچے بھی ہیں پتھروں میں کیڑے بھی ہیں ہر ایک کا وہ رب ہے پالنہار ہے پیدا کرنے والا بھی اور پرورش کرنے والا بھی عزیزان اگرامی مجھے اپنے ابو جان کی تفسیر میں جو میں نے ارز کیا کہ تفسیر المبین اور ان کے سپاروں کی تفسیر نور الحدہ کے نام سے بھی ہے اس میں انہوں نے رب کا ایک اور ترجمہ بھی کیا جو مجھے بڑا اچھا لگا میں آپ سے شیئر کرتی وہ تربیت کرنے والا جیسے میں نے فرمایا خبرگیری نگہبانی منتظم تو وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ جو بچہ دودھ پیتا ہے اسے کون سکھاتا ہے بچے کو ضرورت پڑتی ہے اسے دودھ پینا ہوتا ہے اسے بھوک لگتی ہے یا اس کا دائپر ویٹ ہو جاتا یہ اس کے پیچ میں مروڑ اٹھتا ہے یہ سارا کچھ ماں بوجتی ہے بچہ رو کے ماں سے خدمت لے لیتا ہے بچے کو دودھ دیا جاتا ہے بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا اسے یہ کس نے سکھایا ہے بچے کو بھوک لگے گی اسے رونا کس نے سکھایا یہ سکھانے والا یہ تربیت دینے والا رب کہلاتا ہے رب العالمین تمام جہانوں کا عالم کہتے ہیں ایک جہان کو عالمین تمام جہان ہمیں معلوم ہیں نہیں ہیں تمام گیلیکسیز تمام یونیورس دنیا کائنات کوئی بھی لفظ بولیں وہ سب کی سب چیزیں عالمین میں آ جائیں گی بھی ہم وسیع مانی میں استعمال کرتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشوہ نمہ دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال کو پہنچ جائے اور یہ تمام جہانوں کو ایک معصوم بچے سے لے کے جوان ہوتے تک جوانی سے پھر بڑھا پہ تک اور پودے ایک بیج سے لے کے ایک تناور درخت بنتے تک ایک چھوٹ ایسا ایک نکتہ ہوتا ہے اور پھر وہ چاند ہے وہ نکل رہا ہے پھر وہ تھوڑا ہے پھر آدھا ہے پھر ادھورا ہے پھر کامل ہے پھر اس کو کمی بھی شروع ہو گئی کم ہونا شروع ہو گیا یہاں تک پہنچتے تک ان سب کو ایک سٹیج سے دوسری سٹیج تک لے جانے والا اور پھر انڈ تک اس کو کمال تک پہنچا دینے والا اسے رب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالم تمام شکر ویسا شکر جیسا کہ اس کو چاہیے ویسا شکر جس میں کہ ربوبیت جس میں کہ ربوبیت کا حق ادا ہو جائے وہ شکر کیونکہ وہ تمام جہان عالمین جو ہیں وہ ان سارے جہانوں کو پالنے والا ہے ان میں سے ہم صرف ایک مخلوق ہیں ہم صرف اپنی ساخت پہ اپنی جسم پر اپنی روح پر گوھر کر لیں اپنے جسم پر اپنی ہڈیوں پر اپنے جوڑوں پر اپنے پتھوں پر گوھر کر لیں تو ہمیں پتا چلے اپنی بینائی پر اپنے شنوائی پر اپنے رشتوں پر اپنی دی گئی نعمتوں پر یہ صرف وہ پالنہار ہے یہ وہ پروردگار ہے یہ وہ نگے بان ہے یہ وہ منتظم ہے جس نے حد کمال تک پہنچ آنا ہے وہ چھوٹے سے بچے کو کہاں سے رزق پہنچ آتا ہے ماں کے پیٹ سے وہ ہی اس کا گھر ہے جہاں وہ بچہ پلتا ہے وہ کھیلتا بھی وہ ہے اس کی کھیل کا میدان بھی وہ ہی ہے اس ٹوائلٹ وہ ہی وہ اور بڑا ہوتا ہے جب وہ چل نہیں لگتا ہے تو ایک گھر ہے وہ ہی اس کی کائنات ہے پھر وہ 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 سے نکلتا ہے تو سکول بھی جاتا ہے محلے میں بھی جاتا ہے دوست بنتے ہیں اب یہ ہی اس کی آساب کمزور ہو جاتا ہے بڑاپے کی طرف چلا جاتا ہے یہ ایک پوری ترتیب ہے ایک نظم و ثبت کے تحت چل رہا ہے صرف اسی پہ غور کر لیں یہ جوڑ ہیں یہ ہڈیاں ہیں یہ کس طرح سے ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں کس طرح سے ہم لوگ پکڑتے ہیں کوئی ایک کتنی بڑی نعمت تھی کتنی بڑی بڑی نعمت ہیں یہ رب ہے اس نے سوچ رکھا ہے پرورش کیسے کرنے ہمیں پیدا نہیں کیا لیکن ہمارے پیدا کرنے سے پہلے زمین بنائی ہے زمین پر اس نے تمام جانور پودے ہم سے پہلے پیدا کر دیا ہمیں اس کی ضرورت پڑے ہمیں یہ استعمال کرنے ہیں یہ سواری کے لئے کرنے ہیں یہ کھانے کے لئے کرنے ہیں رب ہے نا اسے کہتے ہیں رب تو شکر بھی تو صرف اسی کا حق ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ یہ ایک لفظ اتنا بھاری ہے کہ اگر کسی کو اللہ تمام دنیا کی نعمتیں دے دیں ان تمام نعمتوں کا شکر اس کے مقابلے میں ایک لفظ الحمدللہ کہہ دیا جائے ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ لفظ ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبے کسی نے کہا یا رب بلک الحمد کما یم بغی جلال تیرے مکھڑے کو تیری سلطنت کو تیری عظمت کو تیری شان کو تیری بادشاہت کو تو فرشتے دوڑتے وے رب کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رب ایک الحمدلللہ کہنے سے تو سواب اتنا ہوتا کہ صبح سے شام ہو جاتی لکھتے رہتے ہیں عجر اور یہ تو اس نے کہہ دیا کہ اتنا جتنا کہ تجھے ریکوائرڈ ہے جتنا کہ تجھے چاہیے تیرا حق ہے تو اب کیا کریں کتنا عجر لکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جنکہ تو اس کے ریجسٹر میں لکھ دو اور میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق عجر دوں گا کل یہیں سے ابتدا کریں گے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ